موسیقی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے اپلائے کر سکتے ہیں اور ایچ بی ایل نے یہ سکیم جو ہے آن لائن اس لیے مطارف کروائی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بینک جا کے انفرمیشن لے سکیں یا کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بینک جاتے ہیں تو بینک والے ہمیں جو ہے وہ صحیح انفرمیشن نہیں دیتے کہ لون ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام انفرمیشن اس چینل پہ میں شیئر کرتا رہا ہوں تمام بینکوں کے حوالے سے سپیشلی جو بڑے بینک ہیں اور جن کے کسٹمرز زیادہ ہیں باقی جو چھوٹے کسٹمرز والے ہیں وہ بھی کوشش رہتی ہے لیکن جو بڑے بینک ہیں سپیشلی ایچ بی ایل ایمیزان بینک ہے الفلا بینک ہے یا اس طرح جو دوسرے بینک جو اس وقت آسانی سے گاڑیاں لیز کر کے کسٹوں پہ دے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے اس چینل پہ انفرمیشن شیئر کرتے رہے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سکیم ختم ہو گئی یا یہ ابھی ہمیں لون نہیں مل رہا تو میں ان سے ہمیشہ جو ہے یہی چیز کہتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لیٹسٹ انفرمیشن ہو وہی ہم اس چینل پہ شیئر کریں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کل بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا ابھی بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں کچھ سکیمز ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ آتی ہیں یعنی اگر کوئی ڈسکونٹ کیا گئی آ پرافٹ میں ڈسکونٹ ہو گئی پرائس میں ہو گئی کہیں پہ انشورنس میں ہو گئی تو اس طرح کی سکیمز جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں لیکن جو اگر آپ بینک سے گاڑی اپلائے کرتے ہیں یہ جو سکیمز ہیں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہیں اور تمام بینک جو لوکل بینک ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے جیسے سٹیٹ بینک جو ہے وہ ایسی سکیمز بند کرے گا پھر ہی یہ لوکل بینک جو ہیں وہ بند کرتے ہیں باقی کرائیٹیریا ہر بینک کا اپنا اپنا ہوتا ہے اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو پھر بینک آپ کو گاڑی دیتا ہے اور ہر سیٹی کا جو ہے علیہدہ سے کرائیٹیریا بنایا جاتا ہے کیونکہ کچھ علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ لون واپس نہیں کرتے یا کس طرح پے کرنے میں تنگ کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ پھر بینک تھوڑا سا جو ہے اپنی پالیسی جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے باقی جو ہے وہ ساری چیزیں سیم ہی رہتی ہیں بہرحال تھوڑا سا میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کی حوالے سے یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ گاڑی آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو فون پہ ہی واپس ریپلائی کر دیا جائے گا اور فون کے ذریعے ہی آپ سے جو ہے ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے اور فون کے ذریعے سے ہی آپ سے ساری ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کو یس نو کا جو ہے جواب دیا جائے گا اگر آپ کو گاڑی ملتی ہوگی تو مزید آپ سے جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہے وہ لیں گے ساری ڈیٹیلز لیں گے اور ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں جس بینک سے آپ اپلائی کر رہے ہوں کم از کم اس بینک کے ساتھ آپ کا چھے مہینے سے ایک سال کا جو ہے لیندن ہونا چاہیے ایدروائز بینک جو ہے آپ کے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتا ہے موسٹ یعنی جو موسٹلی کیسز ہیں ایسے ہی ہوتا ہے واقعی اگر آپ کے دوسرے بینک میں سٹیٹمنٹ اچھی ہے اور آپ اس بینک میں آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ بینک آپ کو پریفر کرے کہ بھئی آپ کے پاس مالشال ہے تو پھر ہم بھی آپ کو جو ہے گاڑی آفر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کیونکہ ساری ساری گیم جو ہے بزنس کیے پیسے کیے تو اس میں جو ہے آسانی سے جو جن کے انکم کم ہوتی ہے یہ جن کا بینک کے ساتھ لیندن ہوتا ہے بینک اس کو آسانی سے گاڑی نہیں دیتا میں ہمیشہ آپ سے جو ہے سیدھی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ سکیمز تو لانچ کی جاتی ہیں لیکن اس میں جو ہے بینک جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں پھر جن لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے یا ان کو وہ گاڑی نہیں دیتے یا شروع سے وہ انکار کر دیتے ہیں تو اس لیے اگر بینک کے ساتھ آپ کا لیندن اچھا ہے بینک میں آتے جاتے رہیں پیسے ڈیپوزٹ کریں چاہے پھر اس کو ویڈراب بھی کرتے رہیں لیکن ایک بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھیں مینٹین رکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے اپلائی کریں گاڑی کو تو آسانی سے بینک آپ کو دے دیتا ہے تو یہ کچھ مین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہ میں افیشلی طور پر جو ایچ بیل کی ویب سائٹ ہے وہاں سے انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں ڈسکریپشن میں لینک دے دوں گا یا آپ خود بھی اگر ایچ بیل کارلون گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو یہ لینک آپ کو مل جائے گا اس طرح سے تو آپ ایزی کارلون جو یہ پہلی سب سے پہلے آپ کو ہیڈلین ملتی ہے اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو اس طرح کے پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی بھی کرنے کا جو سمپل میں یہاں پہ آپ کو ساری بتا دیتا ہوں چیزیں کہ یہاں پہ آپ آئیں گے اپلائی نو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے سب سے پہلے آپنا جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر نام ہیں وہ دینا ہے پھر یہاں پہ کیٹگری آپ نے چوز کرنی ہے یہ دو چیزیں مین ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہماری جوب نہیں ہیں ہم ایزے روزگار یعنی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا اس میں گنجش ہے تو ان لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا اپنے کسی دوست کے ذریعے سے مل کے یعنی کو برر مل کے یعنی دو بندے مل کے لے لیں آپ کی چلو انکم کم شو ہو رہی ہے یہ نہیں ہے آپ کی انکم تو آپ دوسرے بندے کے ذریعے سے مل کے اپلائے کریں تو بینک آپ کو جو ہے وہ پریفر کر سکتا ہے بینک آپ کو گاڑی دے سکتا ہے تو یہ سیلریڈ ہے اگر آپ فیملی کے لیے فیملی گاڑی لیتے ہیں چھوٹی گاڑی لیتے ہیں انڈویجلی طور پر تو وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں سیلف امپلائیڈ ہیں یعنی آپ کا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہے پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں پینشر ہیں پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ یعنی تینوں کیٹگریز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی آپ کا بالکل بینک کے ساتھ لینڈین نہیں ہے تو پھر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کو یہ گاڑی دے دیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے مشکل ہو جاتی ہے بینک گاڑی نہیں دیتا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کا ایچ بیل کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ہوگا تو بینک آپ کو پریفر کرے گا بنیسبت دوسرے کسٹمر سے جو لوگ بھی اپلائے کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا ایچ بیل اکاؤنڈ نمبر ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد اپنا فون نمبر جو موبائل آپ کے پاس ہے جو نمبر ایکٹیویٹ ہے وہی نمبر آپ نے دینا ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ دینا ہے ڈیٹ آو برت دینی ہے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور منتلی جو آپ کی انکم ہے اب یہاں پہ جو مین ایک سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فارزمبل جیسے آلٹو گاڑی اپلائے کرتے ہیں تو اس کی تیس سے پینتیس ہزار اگر کسٹ بن رہی ہے تو آپ کی انکم جو ہے کم از کم ساٹھ سے ستر ہزار ہونی چاہیے اگر آپ یہ چیز مد نظر رکھ کے آپ نے یہاں پہ اپنی انکم لکھتی ہے کہ کل کو اس کا پروف بھی آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ یعنی ملازمت پیش ہیں پھر تو آپ کی سیلری سلیپ چلے گی یا بینک سٹیڈمنٹ جو بھی ہوگی فینانس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا جو پروف آف انکم ہے وہ بھی مل جائے گا منتلی کتنی ہے تو اگر آپ بزنس پہنے تو اس صورت میں آپ کی بینک سٹیڈمنٹ جو ایک سال کی یا چھے مہینے کی جتنی بھی بینک ڈیمانڈ کرے گا وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ اپنی منتلی انکم جو ہے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ جو سٹیڈیز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کون کون سے سٹیڈیز اس پروگرام میں شامل ہیں کراچی، ہیدراباد، لاہور، ملتان، فیصلہ باز، سیالکوٹ، بہاولپور، گجرات، جہلم، میرپور اور مظفرہ باز، ساہیوال، سرگودہ، اسلام آباد، راولپینڈی، کوئیٹا پشاور، سکھر اور مردان تو یہ سارے سٹیڈیز ہیں اس کے علاوہ دوسرے جو سٹیڈیز ہیں ان سے جو ہے بینک معذرت کرتا ہے تو آئی تینک یہ ڈویجنل لیول پہ ہوگا تو اس میں جو ہے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تقریباً تمام جو بڑے شہر ہیں وہ آ چکے ہیں اس میں یعنی اگر آپ کے قریب بھی پڑتا ہے کوئی بڑا شہر تو آپ وہاں بھی جا کے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ کچھ چھوٹے جو ازلا ہیں وہ شامل نہیں ہیں کچھ جو سنٹرل پنجاب ہے اس کے ڈسٹرک شامل نہیں ہے یا سٹیڈیز شامل نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ علاقہ وائز جو ہے یہ کٹگرائز اس کو کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ جیسے سیلڈ پرسن ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹیز میں چینجنگ ہو لیکن آئی تینک یہ بڑے بڑے سیٹیز جو ہیں وہی اس میں شامل رہتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو لازمی یہ بتانا چاہ رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ گئے بینک میں اور بینک والوں نے ہمیں انکار کر دیا تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سیٹیز ہیں وہی اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نیچے نوٹس لکھے ہیں submission of this form does not granted loan approval یعنی اگر آپ یہاں پہ apply کرتے ہیں تو یہ guarantee نہیں ہے کہ آپ کو یہ loan دیا جائے گا یعنی آپ کو کوئی جو ان کی requirements ہیں اگر آپ ان پہ پورے نہیں اترتے criteria آپ complete نہیں کر پاتے تو پھر اس صورت میں بینک آپ کو loan نہیں دیتا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ HBL car loan team will contact you soon یعنی اگر آپ apply کرتے ہیں تو اس کے رد عمل میں HBL کی جو team ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ سے ضروری جو information ہے وہ پوچھے گی اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ online apply کرتے ہیں تو آپ لازمی ایک بار جو ہے اپنی جو nearest یعنی آپ کی جو قریبی HBL branch ہے وہاں ضرور application process کے لیے جائیں کیونکہ HBL آپ سے رابطہ تو کرے گا لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ اپنی جو قریبی HBL branch ہے وہاں پہ visit کریں تو اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا data پوچھیں گے ساری چیزیں پوچھیں گے اگر وہ آپ کے جو criteria جو آپ پورا کر سکتے ہیں meet کرتے ہوں گے تو آپ کو یہ جو loan ہے یہ دے دیا جائے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ your data is protected as per the privacy protocols of this website یعنی آپ اگر یہاں پہ اپنا data share کر رہے ہیں جیسے cnic number ہے data of birth ہے phone number ہے account number ہے تو اس website پہ آپ کو کوئی tension نہیں ہے کہ آپ اپنی information آسانی سے share کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ان کا what's up number دیا ہوا ہے اگر آپ phone پہ اس وقت use کر رہے ہوں website تو ان کے ساتھ آپ chat بھی کر سکتے ہیں chat کرنے کے بعد ان سے آپ جو ہے گپ شپ کر سکتے ہیں آپ نے سوال چھوڑ سکتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے reply کرتے ہیں اور اگر آپ کا valid question ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ automatic answering machine جو ہے آپ کو answer کر دے نہیں تو آپ سے جو HBL کی ٹیم ہے وہ بھی رابطہ کرے گی تو یہ ہے طریقہ دوستو online apply کرنے کا گاڑی میں نے کافی time پہلے جو ہے اس کے ذریعے سے کافی سارے لوگوں نے apply کیا تو ان کو bank نے واپس جو ہے contact کرتے ہیں باقی اس میں یہ کہ آپ اگر کریٹریہ پہ پورے اترتے ہیں تو اسی صورت میں جو ہے بینک آپ سے پھر تعاون کرتا ہے آپ کو لون دیتا ہے HBL کے کسٹمرز بہت زیادہ ہیں waiting بھی کرنی پڑتی ہے دوسرے بینکوں کے نسبت میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو باقی تمام بینکوں کی بھی information دوں تاکہ اگر آپ کسی اور بینک کے ذریعے جیسے میزان بینک ہے الفلا بینک ہے بینک الحبیب ہے allied بینک ہے اور اس اس کے علاوہ standard chartered ہے یا دوسرے جتنے بھی بینک ہیں جو اس وقت stud bank of Pakistan کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ سارے جو guardian lease کر کے دیتے ہیں مختلف لونز دیتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہماری کوشش رہے گی اس چینل پر ہمیں information share کرتے رہیں تو اس ویڈیو کو یہیں پہ end کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے آذر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ